بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی یہاں پر ہم ڈسٹک کورٹ کے اندر موجود ہیں اور انتظار تھا کہ ریمانڈ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا بیل کی طرف ہم نے بڑی صدا کی کہ ان کی زمانت لی جائے تو اس وقت کی جو حدارت نے جو آرڈر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو فیزیکل ریمانڈ ہے وہ دے دیا ہے کتنے لوگوں کا دیا ہے روح فسن صاحب سمیت باقی جتنے آٹھ لوگ تھے ان نو لوگوں کا فیزیکل ریمانڈ دو دن کے لیے دے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہماری بین تھی عروبہ ان کو جوڈیشل کر دیا ہے آج کیونکہ ڈیوٹی جج جو ہے وہ یہاں پر آویلیبل تھے تو انہوں نے کہا کہ میں بیل جو ہے وہ لے نہیں سکتا تو لہٰذا یہ بیل جو ہے کل جو ہے وہ فائل ہوگی اور کل کے لیے ہم وہاں سے گزارش کریں گے کہ ٹو ڈے نوٹس کر کے یہ زمانت جو ہے وہ لی جائے اب تک کی جو فیزیکل ریمانڈ دیا گیا ہے ہمیں سمجھ سے باہر ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ فیزیکل ریمانڈ لینے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس کوئی آپ کے پاس ایسی ریزن ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ پر کلیم کر رہے ہیں تو جب دلائل دیے گئے تو ایویڈنس کے اندر سوائیت وہ کہتے ہیں نا کہ میں میں شہنشہ کے علاوہ ہم کے پاس کوئی چیز نہیں تھی ایویڈنس آن ریکارڈ کوئی ایسا میٹیریل موجود نہیں تھا جس سے وہ کہہ سکیں کہ جناب یہ جو ہے ہم ایویڈنس آپ کو دے رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم فیزیکل ریمانڈ جو ہے مانگ رہے ہیں ہم نے فلانی چیز ریکاور کرنی ہے کوئی بم ریکاور کرنا ہے کوئی راکر لانچر ریکاور کرنا ہے کوئی ہلیکرپٹر ریکاور کرنا ہے یا کوئی انہوں نے جو ملک لوٹا ہے وہ ریکاور کرنا ہے یا قلدم تنظیموں کے ساتھ جو ان کے تعلقات جوڑ رہے ہیں کہ وہ کوئی چیز سٹیٹمنٹ نکال نی ہے یا کوئی ایسی ایویڈنس لے کر جو ہے وہ ہمیں ملی ہے جس کی بنیاد کی اوپر ہم چاہتے ہیں کہ فیزیکل ریمانڈ دیا جائے تو کوئی ایسی ایویڈنس نہیں تھی سوائے وہ یہ کہہ رہے تھے جی بلکل ان کا رول ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے یہ کیا ٹویٹ بھی نہیں دکھائے کوئی چیز نہیں دکھائی اور جو سیل کی بات کی جاری تھی کہ وہاں پر سیل بنایا گیا اور سیل کو جناب رہو فطل صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اس سیل کو اور اس کا قلدم تنظیموں کے ساتھ تعلق ہے اور یہاں سے میٹیریل اپلوڈ ہو رہا ہے اکاؤنٹ بنایا گیا ہیں اکاؤنٹ کی اوپر فوج کے خلاب مواد ہے اور یہ صرف اور صرف یہاں سے پراپگنڈا کر کے پوری ملک میں پوری دنیا میں مختلف ممالک من کی ٹیمیں ہیں اور یہ طریقہ انصاف جو ہے بیسیکلی ایک دشتگرد جماعت ہے تو بیسیکلی یہ کرنا چاہتے تھے لیکن ایویڈنس میں اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں پیش کی اس کے باوجود جج صاحب جو پچھلے تھے ان کا تین دن کا دینا اور آج ڈیوٹی جائے تھے ان کو بارہ ہم نے یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ خدا رہ ملک میں انصاف دیا جائے اور ان کا ریمانٹ بنتا ہی نہیں ہے یہ بیل والا معاملہ اور بیل دی جائے لیکن انہوں نے دو دن کا دے دی انجوتہ صاحب یہ بتائیے گا